اس ترمیم کے حق میں 78 جبکہ اس کی مخالفت میں تین ووٹ پڑے ہیں خیبر پختونخا میپ نے اس بل کی کھل کر مخالفت کی ہے جے یو آئی نے ووٹنگ میں حصہ ہی نہیں لیا اب فوجی عدالتوں کو 7 جنوری 2017 سے توسیدی جائے گی یعنی جس دن فوجی عدالتوں کی مدت ختم ہوئی تھی اسی روز سے یہ بحال ہوں گی تاکہ فوجی عدالتوں کی مدت پوری ہونے کے بعد اٹھائی جانے والے اقدامات کو کانونی تحفظ مل سکے ایک پارلیمانی کمیٹی بھی تشکیل دی جائے گی جو فوجی عدالتوں کے احکامات پر عمل سمیت ٹائم فریم کا جائزہ لے گی اس کمیٹی کا کام یہ ہوگا کہ وہ حکومت کو فوجی عدالتوں کے احکامات پر بروقت عمل کا پابت بنائے کیونکہ فوجی عدالتوں کے پچھلی عدوار میں ان کی جانب سے سنائے گئے فیصلوں پر بروقت عمل نہیں ہو سکا تھا فوجی عدالتوں نے 274 کیسز میں سے 161 ملزمان کو سزائے موت سنائی تھی لیکن فوجی عدالتوں کی تین سالہ مدت کے دوران صرف 17 ایسے دہشتگرد ہیں جن کی سزائے موت پر عمل ہوا یعنی 144 دہشتگرد اب بھی تختیدار سے دور ہیں 144 دہشتگردوں کا اب بھی فانسی ملنا باقی ہے اور فانسی کے منتظر ان 144 دہشتگردوں میں سانہے آرمی پبلک اسکول کے ملزمان شامل ہیں سانہے سفورہ میں بہنے والے خون کے ذمہ دار بھی اس میں شامل ہیں اور سبین محمود کے قاتل بھی شامل ہیں سیدو شریف ائرپورٹ کے حملہ آور بھی اس کے اندر شامل ہیں اور اپنے انجام کے منتظر ہیں جنہیں فوجی عدالتوں کے حکم کے باوجود اب تک فانسی نہیں دی جا سکی ہے اسی لیے فوجی عدالتوں کے احکامات پر بروقت عمل یقینی بنانے کے لیے اس بار پارلمانی کمیتی بنے گی تاکہ سزاؤں پر بروقت عمل ہو عدالتی صلاحات یقینی بنائی جا سکیں اور دو سال بعد پھر سے فوجی عدالتوں کی بہالی کی نو بتائیں تو یہ تھی اس وقت جو سب سے ٹاپ سٹوری سامنے آئی تھی اور اداروں کی صلاحات اور کارکردگی کی ہم بات کر رہے ہیں تو ایسے میں ایک اور ادارہ ہے جس کی کارکردگی سوال یا نشان بنی ہوئی ہے ایک اور اندھا پھاٹک ایک اور ٹرین حادثہ تین افراد جان سے گئے اور کئی زخمی ہیں ایک بار پھر سے بیانات اور الزامات کا سلسلہ زوروں پر ہمیں نظر آتا ہے نائہلی کی باتیں ہو رہی ہیں استیفے مانگے جا رہے ہیں لیکن یہ تائین نہیں ہو پا رہا ہے کہ آخر اس حادثے کا ذمہ دار تھا کون شیخ اپورا میں جس آئل ٹینکر سے ٹرین ٹکرائی اس ٹینکر ڈرائیور کا موقف ہے کہ ٹرک پٹری پر خراب ہوا تھا وہ آئل ٹینکر جو کہ پٹری پر خراب ہوا اسے ٹریک سے فوری ہٹانا ممکن نہیں تھا پولس نے ریلوے کے عملے کو بھی حراست میں لیا اور ان کا موقف یہ ہے کہ انہوں نے ٹینکر سے متعلق اسٹیشن ماسٹر کو اطلاع کر دی تھی ان بیانات کو دیکھتے ہوئے کسی ایک شخص کو حادثے کا ذمہ دار قرار دینا ممکن نہیں ہے لیکن یہاں پر اصل سوال یہ ہے کہ آخر بار بار یہ ٹرین حادثات کیوں ہوتے ہیں کیوں آئے دن کوئی ٹرک یا ٹریکٹر ٹرولی یا کوئی چنگچی رکشا ٹرین کی زد میں آ جاتی ہے کیونکہ شیخ پورا میں ہونے والا آج کا یہ واقعہ کوئی نئی بات نہیں کل ہی فیصلہ بھی اسی طرح کا واقعہ پیش آیا تھا جہاں پھاٹک پروس کرتے ہوئے موٹر سائیکل سوار ماں اور بیٹا ٹرین کی زد میں آئے تھے اور اگر پچھلے پانچ ماہ کا ڈیٹا اٹھا کر دیکھیں تو اسی قسم کے حادثات میں باعث جانے جا چکی ہیں اور ان حادثات کی سب سے بڑی وجہ اندھے پھاٹک ہیں جنہیں انمینڈ پروسنگز کہا جاتا ہے ان پھاٹکوں پر کوئی اہلکار موجود نہیں ہوتا جو لوگوں کو ٹرین کی آمد سے پہلے سے متعلق کر سکے ان کو پہلے سے روک سکے اور ملک بھر میں ایسے دو ہزار پروسنگ پوائنٹس ہیں جن کی اپگریڈیشن کے لیے وزیر ریلوے خواجہ ساد رفیق نے اسی ماہ حکومت سے پچیس ارب کی گرانٹ بھی مانگی تھی اس گرانٹ کا کیا ہوگا یہ گرانٹ کب ملے گی اس پر پروگرام میں آگے چل کر ہم ضرور بات کریں گے لیکن پہلے اس گرانٹ کا ذکر کرتے ہیں کہ جو محکمہ ریلوے کو آٹو پروٹیکشن سسٹم کے لیے مارچ دو ہزار پندرہ میں ملی تھی جس کے تحت ریلوے کے ایک سو ساٹھ انجنز میں ایسا سینسر سسٹم لگنا تھا جس سے حادثات کو کنٹرول کیا جا سکی اس منصوبے کو جون دو ہزار سولہ میں مکمل ہونا تھا لیکن مارچ دو ہزار سترہ ختم ہونے والا ہے یہ منصوبہ اب تک مکمل نہیں ہو سکا ہے اس کے علاوہ جو دیگر مسائل ہیں وہ کیوں سر اٹھا رہے ہیں اس پر ہم بات کریں گے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ترجمان پاکستان ریلوے نجم ولی خان صاحب بہت شکریہ نجم صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے یہ جو اندھے پھاٹک کا مسئلہ ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے جس کی وجہ سے حادثات ہو رہے ہیں حکومت کا آخری سال ہی ہے اور اس آخری سال میں اب یہ بات کی جاری ہے کہ جو پھاٹکوں کا سسٹم ہے پھاٹک منجمنٹ اس کو بہتر بنانا ہے کس طرح عمل ہوگا یہ اتنا کم وقت رہ گیا ہے اب دیکھیں پھاٹک کا جہاں تک مسئلہ ہے وہ مسئلہ آج تو پیدا نہیں ہوا ستر سال سے پاکستان کی قیام سے لے کر آج تک جس مسئلے کی طرف تو جو نہیں دی گئی آج آپ کوئی بھی حادثہ ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ اٹھ کر کہتے ہیں کہ پاکستان ریلویس کو ان پھاٹکوں کو مینڈ کرنا چاہیے ہم پوری طرح سپورٹ کرتے ہیں ہم حکومتوں کو پاکستان ریلویس کی طرف سے سبائی حکومتوں کو بار بار کہا جاتا ہے کہ ریلویس کا کام انفرسٹرکچر بنانا ہے اپنی پٹری بچھانا ہے اپنی ٹرین چلانا ہے اگر آپ کو پٹری کے اوپر رستہ درکار ہے اپنے شہریوں کے لیے تو یہ آپ سبائی حکومتوں کا کام ہے زلی حکومتوں کا کام ہے وہ اس پر کیوں کام نہیں کرتے وزیراللہ پنجاب شہباز شریف کا مشکور ہے پاکستان ریلویس انہوں نے اس برس پچھلے مالی سال میں پچھلے انمینڈ کو مینڈ کرنے کے لیے فنڈ جاری کیے پاکستان ریلویس اب مراد علی شاہ صاحب کا بھی مشکور ہے جنہوں نے پانچ کروڑ رپے کی رقم دس کروڑ کا وعدہ کیا تھا پانچ کروڑ رپے کی رقم جاری لیکن میں ناجی آپ کو بڑا فرینک ہو کے اس قوم کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں ریلوی ٹریکس آئیسولیٹڈ ہوتے ہیں وہاں پر لیول کراسٹنگ کا تصور نہیں ہوتا وہاں پر فلائی اوورز ہوتے ہیں وہاں پر انڈر پاسیز ہوتے ہیں لیکن رجل صاحب آپ پوری دنیا سے پوری دنیا سے تو ہم اس کو میچ نہیں کریں گے آپ نے جو ستر سال کی کہانی سنائی ہے ہم ایک عرصے سے سنتے چلے آ رہے ہیں ہم مانتے ہیں آپ کی بات کو کہ یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے لیکن جس طرح سے آپ نے اس مسئلے کی جڑ تک بھی آپ پہنچے اس کے نشاندہی بھی کر رہے ہیں کہ صوبائی حکومتیں ہیں زلی حکومتیں ہیں ان کو دیکھنا چاہیے اب مہکمہ ریلوی نے پچیس ارب روپے کی ڈیمانڈ کی ہے کہاں تک پہنچا ہے یہ پروسس اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ رقم جاری ہو جائے گی تو یہ پھاٹک کی اپگریڈیشن کا جو عمل ہے وہ مکمل ہو جائے گا نجے اسی بارے میں بتا رہا تھا آپ کو کہ جو پچیس ارب روپے کی بات کی جاری ہے اصل میں اڑھائی زار کے قریب ایسے پھاٹک ہیں جن کو آپ مینڈ کرنا چاہتے ہیں اور ایک پھاٹک کے اوپر ایک کروڑ روپے کا خرچ آتا ہے اور یہ کیوں مستقل حل میں اب ذاتی طور پر پاکستان ریلویس کی طرف سے میں ذاتی طور پر بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی حل نہیں ہے آپ کتنے پھاٹک بنا لیں گے کتنی جگہوں پر بندے کھڑے کر دیں گے اور پھر کوئی پھاٹک کھلا رہ جائے گا پھر کہیں سے کوئی نیا راستہ بن جائے گا آبادیوں تو بنتی چلی جارہی ہیں لہذا ہمیں اس کے ایسے حل کی طرف آنا ہے جو سب کے لیے قابلے قبول ہو سی پیک کے تحت جہاں پر ایمل ون کے اپگریڈیشن ہو رہی ہے پاکستان ریلویس جو ہے بہت جلد کراچی سے پشاور تک جو چینی ماہرین ہیں ان کے مشورے سے ان کی فیزبیلٹی رپورٹ پر کام شروع کر رہا ہے تو اس میں بھی ہمارے جتنے لیول کروسنگز ہیں ہم ان کو کم سے کم کر رہے ہیں اس کے علاوہ پنجاب گورنمنٹ کے تعاون سے پین ڈی ڈی پارٹمنٹ کے ساتھ خواجہ سادر رفیق وزیر ریلویس جو ہیں وہ رابطے میں موجود ہیں بی او ٹی کی بیسیز پر ایک فارمولا لائے جا رہا ہے تاکہ جہاں پہ بھی مصروف پھاٹک ہے وہاں پر ہم پول اور اور پول بنا سکے ہم انڈر پاس بنا سکے تیسرا ایک بہت اہم چیز ہے میں چاہوں گا کہ آپ صرف ایک منٹ اس کی طرف دیتے وزارت دفاعی پیداوار جی وزارت دفاعی پیداوار کے تعاون سے ان کا ایک سیلی ادارہ ہے نیس کوم پاکستان ریلویس جو ہے اس وقت کوارڈینیشن میں ہے ہم ایک سسٹم ان کے ذریعے بھی لے کر آ رہے ہیں اس پر بھی کام ہو رہا ہے جس کے ذریعے جو ریڈیو بیسٹ ہے ریڈیو اس کی بیسٹ پر ہم اس کو تمام کو جدید بنانے میں کام جاب ہو جائیں گے یہ سارے کام ستر برس میں ہونے چاہیے دیکھیں کہ کہانی نہیں ہے کہانی تو ہم ہر مطبع ایک نئی بنا لیتے ہیں ظاہر ہے کسی ایک شخص کو یا کسی ایک ادارے کو تو ہم ذمہ دار کرار نہیں دیں گے میں تو وہی بات کر رہی ہوں جو ہم ایک عرصت سکھ سنتے آ رہے ہیں اور آپ نے اس کا جو حل بھی بتایا ہے یہ حل بھی ہم بہت عرصت سنتے آ رہے ہیں لیکن اس پر عمل اس طرح سے نہیں ہو پاتا بہرحال مئی دوہزار پندرہ میں آٹو پروٹیکشن سسٹم کے لیے محکمہ ریلوے کو بارہ عرب روپے ملے تھے یہ بھی ایک منصوبہ تھا جو آپ لوگوں کو جون دوہزار سولہ میں مکمل کرنا تھا لیکن اب تک ریلوے کے تمام انجنز میں جو سنسر سسٹم نصب کیا جانا تھا وہ نہیں کیے گئے یہ ڈیلے ہو رہا ہے اور یہی اگر آپ اسی کے مثال پھر دوسرے تمام جو پروٹیکشن اس پر رکھیں تو ہمیں ملتی ہے یہ ڈیلے کی وجہ کیا ہے میرا خیال ہے کہ جس منصوبے کی آپ بات کر رہی ہے اگر مجھے پہلے بتا دیا جاتا تو میں اس کی ڈیٹیلز لے آتا مجھے اس کا علم ہی نہیں ہے میں معذرت چاہتا ہوں اس کے حوالے سے لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ پاکستان ریلوے لے ہوتا ہے منصوبوں میں اور خاص طور پر اس طور میں میں معذرت چاہوں گا پاکستان ریلوے وہ ادارہ ہے جس کی کمائی اٹھارہ ارب روپے تھی آج سے تین چار برس پہلے ساڑھے تین برس پہلے آج وہ اکتالیس ارب تقریباً چالیس اکتالیس ارب کمانے جا رہا ہے ہمارے نئے ریلوے سٹیشن بن رہے ہیں ہم اپنی پٹری کو اپگریڈ کر رہے ہیں جس کارکردگی کی بات کر رہے ہیں ہم اس کا اطراف کرتے ہیں وہ نظر آ رہی ہے کارکردگی پاکستان ریلوے اس وقت بہت اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہے لیکن یہ جو حادثات ہو رہے ہیں یہ پھر یہ جا کر سوال یا نشان کھڑا کر دیتے ہیں اچھا نا جیہا آپ کا پوائنٹ بلکل درست ہے آپ کا پوائنٹ بلکل درست ہے آپ مجھے بتائیں کہ ایک وہ ٹیم جو پاکستان کا واحد وفاقی ادارہ ہو جس میں ہفتے کی چھٹی بھی نہ کی جاتی ہو جس میں اتوار کے روز بھی تمام افسر موجود ہوں جو یہاں پر اس ادارے کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے دن رات محنت کر رہے ہو ان کے لیے کیا یہ خوشی کا مقام ہے کہ یہ مقام ہے کہ یہ حادثات ہوتے رہیں کیا ان سے زیادہ دکھ ان سے زیادہ غم ان سے زیادہ کرب کسی کا ہو سکتا ہے ان کی تمام محنت پر پانی پھر جاتا ہے آپ یقین کریں ہمارے وہ افسران جو رات آٹھ آٹھ نونو بجے تک بیٹھے رہتے ہیں ان کے چہرے لٹک جاتے ہیں جب ایک بھی حاصل ہوتا ہے انہیں پتا ہوتا ہے کہ اب ہمارے اوپر کیا ہونے والا ہے میڈیا ہمارے ساتھ ہماری محنت کا کیا سلہ دینے والا ہے لیکن کیا کریں یہ تمام رات و رات چیزیں ہونے والی نہیں ہیں جس آپ بات کر رہی تھی کہ کوئی سنسر لگنے والے تھے یقین کریں کہ مجھے نہیں پتا فائلوں میں وہ کیا سسٹم تھا کیا نہیں تھا میں اس کا آپ پروگرام کے بعد لیکن نجم صاحب کہیں نہ کہیں تو کوئی خامی ہے کہیں نہ کہیں تو کوئی کمی ہے صرف افسوس یا دو سے تو کام نہیں کلے گا میں تسلیم کر رہا ہوں ناجیہ میں تسلیم کر رہا ہوں خامی ہے ہم نے ستر برس تک اس ادارے کی طرف توجہ ہی نہیں دی ہمارے پاس ایسے وزیر رہے جو یہ کہتے رہے کہ اس ادارے کو فرخت کر دینا چاہیے جو یہ کہتے رہے کہ افغانستان میں ریلوے نہیں ہے پاکستان میں بھی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا یہاں پر یقین کریں ہم روزانہ کراچی سے فریٹ کی ایک ٹرین چلاتے رہے آج ہم دس چلا رہے ہیں ہمارا پیسنجر جو تھے اگر کوئی وقت پر ٹرین آ جاتی تھی تو اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ وہ ٹرین ہے جو کل آنی تھی اس وقت جو آج اس وقت آ رہی ہے آج خدا کا شکر ہے کہ ہم اپنے ٹائم کی پابندی کے 80 فیصد پر پہنچے میں میں یقین کریں میں آپ کو دعوت دوں گا آپ پاکستان ریلویز ہیڈکوارٹر تشریف لائیں آپ ان افسروں کو کام کرتے میں دیکھیں اور میں آپ کو ایک یقین درانا چاہتا ہوں بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لئے نجم ولی خان ترجمان پاکستان ریلویز ہمارے ساتھ تھے اور وہ پاکستان ریلویز کی جو کارکردگی ہے اس کو سرہا بھی رہے تھے اور وہاں افسوس کا بھی دوسری جانب اظہار کر رہے تھے کہ جو کمی ہے جو خامی ہے اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے بہرحال ہمیں ایک بریک لیتے ہیں اور اس بریک کے بعد کچھ اور اہم ایشوز ہیں جنہیں پروگرام میں شامل کریں گے دیکھتے رہیے نیوزار ودناجیا ویلکم بیک آج ہی بلاول بروٹو زرداری نے تعلیم کی اہمیت پر زور دیا اور یہ بتایا کہ تعلیم یافتہ قوم کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا وہ زیبست کے کانوکیشن سے مخاطب ہوئے روشن مستقبل کی باتیں کی وہ کیا کہہ رہے تھے ذرا پہلے یہ سنیے بلاول بروٹو کی یہ باتیں سننے میں بہت اچھی لگتی ہیں حقیقت میں بھی واقعی تعلیم یافتہ قوم کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا لیکن بلاول صاحب افسوس صرف یہ ہے کہ یہ صرف باتیں ہیں عملہ نصف پر عمل ہوتا ہوا کوئی دکھائی نہیں دیتا آج سے سنن میں شروع ہونے والے میٹرک امتحانات اور ان میں بدنظمی کی انتہا اس کا واضح ثبوت ہے جہاں نکل کی روک تھام کے لیے وزیرالہ سن نے خصوصی اجلاس بلایا حقیقتیں عملی ترتیب دی گئی اور بڑی بڑی باتیں ہوئیں کہا یہ گیا کہ امتحانی مراکز میں جیمرز لگائے جائیں گے طلبہ کو موبائل فون کے استعمال سے روکا جائے گا پرچہ آؤٹ ہوا تو ذمہ داروں کے خلاف کاروائی ہوگی نکل کرانے والے عملے کو ملازمت سے نکال دیا جائے گا وزیرالہ سن خود امتحانی مراکز کے دورے کریں گے انہوں نے والدین سے نکل روکنے میں بھی مدد کی اپیر کی لیکن ان تمام تر احکامات کو ہوا میں اڑا دیا گیا سوال مستقبل کا ہے لیکن حال نکل کی صورت میں سامنے آ رہا ہے الٹا پولیس اہلکار خود نکل کرتے دکھائی دئیے گئے ہیں مختصرا یہ کہ نکل مافیا نے امتحانات کے پہلے ہی دن انتظامیہ کو چاروں شانے چت کیا سکھر ہو لڑکانہ ہو گھوٹ کی ہو شکارپور میں ووٹس ایپ تک پر پرچے آؤٹ ہوئے اور باہر دکانوں پر سو سو روپے میں یہ پرچے فروخت ہو رہے تھے یہ سب کچھ پہلی بار بھی نہیں ہوا ہر سال سندھ میں ایسا ہی ہوتا ہے ایسے ہی پرچے آؤٹ ہوتے ہیں ایسے ہی کھلے آم نکل کر آئی جاتی ہے پنجاب کی طرف اگر آپ دیکھیں تو بے شک وہاں حالت اتنی خراب نہیں ہے لیکن خامیہ وہاں پر بھی ہیں اور انتظامی کتاہیاں بھی دکھائی دے رہی ہیں پرچوں میں بڑی سنگین قسم کی غلطیاں سامنے آئی ہیں جس کے باعث طلبہ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا یہی وہ خامیہ ہے جن کے باعث ہمارا تعلیمی نظام بہتر ہو ہی نہیں پا رہا شرائح خواندگی میں پاکستان کا شمار سب سے نچلے ممالک میں ہوتا ہے ہماری عادی سے زیادہ آبادی پڑھنا لکھنا نہیں جانتی جن میں سے دو تہائی خواتین شامل ہیں سرکاری سکولوں میں تعلیم کا یہ حال ہے کہ جب وفا کی حکومت نے کچھ ہی عرصے پہلے نیشنل ایڈیوکیشن اسسسمنٹ سسٹم کے تحت طلبہ کو جانچنے کی کوشش کی تو کلاس ایٹ کے طلبہ کی میٹس کے ٹیسٹ میں نتائج کی شرائح چھالیس فیصد تھی اسی طرح کلاس فور کے بچوں کی سائنس کے ٹیسٹ میں نتائج کی شرائح صرف تین تالیس فیصد رہی جس کے بعد سرکاری سکولوں میں گرتے ہوئے تعلیمی میار کو بچوں کے اسکول چھوڑنے کی بنیادی وجہ قرار دیا گیا یہ ہے ہمارا تعلیمی میار اور اسی تعلیمی میار کا جو گرتا ہوا لیول ہم دیکھ رہے ہیں اس پر ہم بات کریں گے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر اطاو رحمان صاحب چیئرمن ایچ ای سی رہ چکے ہیں بہت بڑا نام ہے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا ایک وقت تھا ہماری یونیورسٹیز ہمارے تعلیمی ادارے ان کی پرفارمنس سیٹسفیکٹری لیول پر تھی کم از کم ٹاپ فیفٹی میں تو آئی جاتے تھے لیکن اب بہت برا حال ہوتا جا رہا ہے خاص طور پر آپ نے ابھی جو میٹرک کے امتحانات کا حال دیکھا ہوگا یہ مسلسل جو تعلیمی میار گر رہا ہے اس نہج پر کس طرح سے پہنچے ہیں اس کی کئی وجوہات ہیں سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی تعلیم کو ترجیح ہی نہیں دی کیونکہ ہمارے ہاں ایک بہت مضبوط جاگیز دارانہ نظام ہے جو پنت ہی نہیں سکتا اگر عوام تعلیم یافتہ ہو جائے اور شعور پیدا ہو جائے کہ کون اچھا ہے کون برا ہے آپ دیکھئے کہ دو سو پارلیمنٹیرینز پچھلی حکومت میں ایسے آ گئے تھے جن کی ڈگریز جالی تھی یعنی کہ پارلیمنٹ تک کے آ رہے ہیں وہ بھی دو سو پارلیمنٹیرینز تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کیا حالات ہو چکے ہیں اور کتنے خراب ہو چکے ہیں آپ کے چیف منسٹر بلوچستان کے یہ تک کہا کہ دگری تو دگری ہوتی ہے جالی ہو تو کیا ہوا تو یہ جو پورا سلسلہ ہے آپ نے اپنے بجٹ کا تقریباً صرف دو فیصد تعلیم پر خلچ کرتے ہیں جو دنیا کے نو کم ترین ممالک میں آپ کا شمار ہوتا ہے تو یہ ایک دعوے تو بہت ہوتے ہیں الیکشن کے وقت کہ ہم چار پرسند کر دیں گے چھ پرسند کر دیں گے سات پرسند کر دیں گے لیکن حقیقی طور پہ پارلیمنٹس جو ہیں وہ یہ نہیں چاہتی ہیں کہ آپ کی عوام تعلیمی آفتہ ہو اور اس سے شعور آئے گا اور پھر ان کی جو پاور بیس ہے جس کے تحت وہ الیکٹ ہو کہ پارلیمنٹ میں آتے ہیں اور پھر منسٹر بنتے ہیں اور پھر حکومت پہ رول کرتے ہیں وہ ختم ہو جائے لوکر صاحب آپ نے انتظامی جو مسائل ہیں وہ تو آپ نے بیان کیے بہت قدیم ہمارا تعلیمی نظام ہے لیکن آج جو کچھ ہم نے دیکھا اتنے جدید چیٹنگ کے طریقے متعارف کرائے گئے سو سو روپے میں پرچے سیل ہو رہے تھے ووٹس ایپ کو نقل کا ذریعہ بنایا گیا کیوں نہ ہم یہ جو جدید طریقے ہیں اس کو ایڈوکیشنل سسٹم کو انویٹ کرنے کے لیے کیوں نہیں استعمال کرتے ریسورس جو درکار ہیں ان کی ڈیمانڈ کیوں نہیں کی جاتی ان کے ذریعے کیوں نہیں تعلیم کے ادارے کو بہتر بنایا جاتا بالکل کیا جا سکتا ہے آسانی سے خالی ایک پولٹیکل ڈیسیجن کی ضرورت ہے سارے جتنے بورڈز ہیں ملک میں سب ختم ہو جانے چاہیے بیس سے زیادہ بورڈز ہیں الگ الگ امتحان ہیں الگ الگ نظام ہیں الگ الگ اس کے مایار ہیں آپ کو ایک نیشنل سسٹم ایگزامنیشن لے کر آنا چاہیے ایک نیشنل بورڈ ہونا چاہیے ایک پورے ملک میں امتحان ہونا چاہیے ایک وقت وہ ہونا چاہیے ایک ہی طریقہ اسیسمنٹ ہونا چاہیے اور وہ ایک سنٹرلائز سسٹم کے تحت ایک مایار ہوگا اور پھر یہ جو چیٹنگ وغیرہ ہے اس کو مارڈن ٹیکنالوجیز سے آپ اس کو بالکل کنٹرول کر سکتے ہیں کہ اسی دن جس دن پر چاہے اسی دن ایک گھنٹہ پہلے خاری ایگزامنیشن پیپرز ایویلیبل ہو اور وہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے لئے پوریٹیکل ویل چاہیے تو اس میں فیڈرل گورنمنٹ اور پروینشل گورنمنٹ کو مل کر اس معاملے کو حل کرنا پڑے گا اور ایک پوری تعلیمی امرجنسی لانی پڑے گی جس میں ایک تو پوری گورننس سسٹم کو صحیح کرنا پڑے گا ساتھ کے ساتھ امتحانی نظام کو جو ہے وہ مارڈن لائنز پر لیکن یہ کس طرح ہو سکے گا ڈاکٹر صاحب کس طرح ہو سکے گا تعلیم سے ہمارا مستقبل وابستہ ہے آپ اس کو سینٹرولائز کرنے کی بات تو کر رہے ہیں حکومت تو اس طرف توجہ بھی نہیں دیری جو ملنی چاہیے اگر آپ صوبوں کی طرف آ جائیں تمام صوبوں میں اتنی اچھی کوئی حالت نہیں اور سندھ کی حالت تو بہت بری آج بھی جس طرح سے آپ نے ذکر کیا ہمارا تعلیم بجب تو صرف دو فیصد تک ہی ہے تو پھر ہمارے حکومتان تعلیم کی اہمیت کو سمجھنے کو نہیں تیار جس پولٹیکل ویل کی آپ بات کر رہے ہیں وہ کیوں نہیں ہمیں نظر آتی دیکھیں نا بہرحال آپ نے ہائر ایڈوکیشن کمیشن بنایا اور اس کے تحت بہت تیزی سے ترقی ہوئی آلہ تعلیم کے میدان میں جب میں نے استفادے کے الگ ہوا تو آپ کی پانچ اونیورسٹری دنیا کی چوٹی کی دھائی سو، تین سو، چار سو میں آگئی تھی تو کیا جاتا ہے اسی طرح لور ایڈوکیشن کمیشن بنائیں اور سارے کو ایک ری آرگنائز کریں جس طرح سریعہ ہے جس طرح ہندوستان نے کیا ہے جس طرح اور ممارک نے کیا ہے لیکن پولٹیکل ویل ہونی چاہیے کہ ہمیں یہ کرنا ہے جب تک کہ یہ ویل نہیں ہوگی اور جب تک کہ جو لیڈرز ہیں وہ یہ نہیں سمجھیں گے کہ آج کی دنیا علم کی دنیا ہے اور وہی ممارک آگے بڑھ سکتے ہیں اور ترقی کر سکتے ہیں جو تعلیم یافتہ ہیں اور جو سائنس، ٹیکنالوجی، انویشن، جدت ترازی میں مضبوط ہیں وہی آگے بڑھتے ہیں باقی پیچھے رہ جاتے ہیں سنگپور کی ایکسپورٹ جو ہیں چار سو ارب ڈالر ہیں پاکستان کی بائیس ارب ڈالر ہیں کیا وجہ سنگپور کی عبادی کراچی سے ایک چوتھائی ہے تو ایک شرم کا مقام ہے پاکستان کے کہ ہم اتنے ہمارے پاس ذہین بچے ہیں سب کچھ موجود ہے لیکن صرف کرپشن کی وجہ سے ہم جو ہے پیچھے سے پیچھے ہوتے جا رہے ہیں تو اس ٹائم دیکھ ہی ووک اپ وقت آ گیا ہے کہ ہم جا گئے اور آگے بڑھیں اور علم کی بنیاد پہ ہی آگے بڑھ سکتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب جس طرح سے آپ ایچ ای سی کے سربراہ بھی رہ چکے ہیں اپنے دور میں آپ نے کئی ریپارمز کی ہیں بہت قیمتی مشورے بھی آپ دے رہیں کہ کس طرح سے ہم تعلیم کا حال بہتر بنا سکتے ہیں کیا سٹریٹیجی ہونی چاہیے کیا صرف سینٹرلائز کر دینے سے ری آرگنائز کر دینے سے ہم اپنے تعلیمی نظام کو بہتر کر لیں گے یا کچھ اور ایسی ریسورسزیں ان کی ضرورت پڑھ سکتی ہے چار پانچ اقزام کرنے پڑیں گے سب سے پہلے اساتیزہ آپ کو اساتیزہ ہائیلی کالیفائیڈ چاہی ہیں ان کی تنقائیں ہونی چاہیے اچھی لیکن کالیفیکیشن بھی صحیح ہونی چاہیے نیشنل سسٹم کے طرح گزر کر وہ اساتھ بنے نمبر دو جسٹم کو آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا جس کے اندر جو آپ کے ہیڈ ماسٹرز ہیں جو آپ کے پرنسپلز ہیں سکول کے جو آپ کے اندر کا جو رننگ آف دا سکولز ہیں ان کو آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا تاکہ تیچرز جو ہیں وہ خالی ہوا میں ٹیچرز نہ ہوں بلکہ ایکچولی فیجیکلی ہوں ورنہ گھو سکولز کا سسٹم خاص طور پر سندھ میں بہت وثی طور پر رائچ ہے تیسرا آپ کو امتحانی نظام کو آپ کو ری آرگنائز کرنا پڑے گا تاکہ جو رٹ کے آتے ہیں پاتھ کا نہیں کوش کرتے ہیں یا نقل کر کے آتے ہیں وہ پاتھ نہیں ہو سکیں بلکہ جب تک کہ وہ اصول نہ سمجھ دیں جب تک وہ جواب ہی نہ دے پائیں تو امتحانی نظام کو ٹھیک کرنا پڑے گا اور چوتھے جو ہیں وہ فنڈنگ آپ کو مناسب کرنی پڑے گی تاکہ آپ سکولوں کے اندر جو بنیادی ضروریات ہیں وہ پوری کر سکیں جس کے اندر کتابیں ہیں کمپیوٹرز ہیں اور جو بیسک پرسیلٹیز ہیں جیسے ٹوائلٹس تک نہیں ہیں دیواریں تک نہیں ہیں اور آپ کے ہاں سکول موجود ہیں اور پانچ میں جو ہیں اور سب سے زیادہ اہم جو ہیں وہ انصاف کا نظام کرپشن جاہیں اس کو سخت سے سخت پزائیں ہو جب تک انصاف نہیں ہوگا جب تک یہ ہی ہوتا رہے گا چوری اور ڈاکے جو چل رہے ہیں اور یہ پڑکے جو ہیں سو سو رکھے ہیں بٹ رہے ہیں کیونکہ انصاف اس ملک میں ختم ہو چکا ہے یہ پانچ چیزیں جو ہیں یہ نہایت ضروری ہیں اگر آپ کو آگے یہ پانچ چیزیں جو آپ نے بتائی ہیں یہ بہت بڑے بڑے کام ہیں اس کے اندر جو بڑی بڑی خامیہ ہیں اسے دور کرنے کی ضرورت ہے خاص طور پر جو ایڈوکیشنل ڈپارٹمنٹ ہے اس کو سنٹرلائز کرنا پڑے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ری آرگنائز کرنے کی بھی ضرورت ہے اس کے ساتھ ہی اب یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک اور اس بریک کے بعد کچھ اور ایسے اہم ایشیوز ہیں جس پر بات ہوگی دیکھتے رہیے نیوزار وید ناجیا جنوبی وزیرستان میں آپریشن ہوا پاک فوج نے شرپسندوں کو نکال پھینکا علاقہ کلئر کیا گیا آئی ڈی پیز کی واپسی ہو گئی ام اور خوشحالی آئی لیکن لوگوں کو جوڑنے کیلئے رابطے بحال نہ ہوئے دوریاں اب بھی برقرار ہیں حکومت نے فاتا کو خیبر پختونخواہ سے کنیکٹ تو کر دیا ہے لیکن املن فاتا کے لوگ اب تک ملک کے دیگر علاقوں سے کنیکٹ نہیں ہو پا رہے وجہ آپریشن سے متاثر علاقوں میں پی ٹی سی ایل انٹرنیٹ اور موبائل سروس کا نہ ہونا ہے تین سال ہو چکے ہیں ان علاقوں میں موبائل سروس موتل ہے سات سال سے پی ٹی سی ایل سروس موجود ہی نہیں ہے جنوبی وزیرستان کی آٹھ تحصیلیں ایسی ہیں جس میں وانہ کی تین تحصیلوں میں حالت کچھ بہتر ہے کیونکہ یہ علاقہ آپریشن سے متاثر نہیں اور اس کے علاوہ یہاں افغاند سیمز بھی کام کرتی ہیں لیکن باقی جو پانچ تحصیلیں ہیں یہاں رابطے کا واحد ذریعہ پانچ پی سی اوز ہیں اور جو کہ دن میں صرف دو گھنٹے کے لیے ہی کام کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جنوبی وزیرستان کے لوگ سراپا احتجاج ہیں موبائل سروس کی بحالی کا مطالبہ کر رہے ہیں یہ شاید جنوبی وزیرستان سے باہر رہنے والوں کے لیے اتنی بڑی خبر نہ ہو لیکن وہاں رہنے والوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس مسئلے کی نشاندہ ہی کی ہے ہمارے کارسپانڈنٹ فاروق محسود نے جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ فاروق یہ سروس اب تک بحال کیوں نہیں ہو رہی ہے یہاں رہنے والے کس طرح سے جو دوسرے علاقے ہیں ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں جیسے ناجیہ آپ نے ذکر کیا کہ جو موبائل سروس ہے وہ تک اکتوبر دوہزار نو میں جو آپریشن رائے نگزاد شروع کیا گیا تو اس کے بعد سے اب تک جو ہے جو لینڈ لائن فون ہے وہ بھی کام نہیں کر رہے ہیں جنوبی عجیستان کے پانچ تحصیلیں جہاں پہ آپریشن کیا گیا ہے اور جو جنوبی عجیستان کے تین تحصیلیں ہیں جسے آپ نے بھی ذکر کیا وہاں پہ قدر بہتر صورتحال ہے لیکن وہاں پہ جو بہت حلاف جانے والی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو پاک افغان بارڈر کی قریب جو ہریاز ہے انگور اڑک کی بات اگر کی جائے تو وہاں پہ جو دوسرے جو سمیں ہیں جو افغان سمیں ہیں وہ کام کر رہی ہیں جو کہ ایک گورنمنٹ کے لیے بھی ایک لمائے فکر ہے اور جو سیکیروٹی پرجوہات ہیں اس کے لیے بھی ایک خطرہ بن سکتا ہے یہ ایک پرابلم ہے اور دوسرے یہ ہے کہ جو سعود وزرستان کے جو ایوڈی پیس ہیں ان کی بھی واپسی جاری ہے اچھے طریقے سے وہ وہاں پہ جارے ہیں اور واپسی جو آپریشن کیا گیا ہے آپریشن کے سمراب سے ہیں وہ لوگوں کو تو اس حالت میں تو ملی ہے کہ چلے وہ اپنی علاقوں کے اس طرف تو واپس مموم تو کر لی ہے لیکن اب وہ لوگ وہاں پہ مجبور ہیں ایک تو ان کے وہاں پہ گھر جو ہے وہ ملیا میٹے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ مسئلہ حل بھی ہو جاتا ہے تو وہاں پہ ان کے جو گھر ہیں گھر کے علاوہ جو رابطہ کا ہے لوگوں کا اپنے لوگوں سے اور دوسروں سے جو رابطہ رہتا ہے وہ کنیکٹ نہیں ہو پا رہا تو فاروق یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس مسئلے کو کس سطح پر اٹھایا گیا ہے اور انتظامیہ تک یہ بات پہنچی ہے وہ اس سلسلے میں کیا کر رہی ہے دیکھیں یہاں پہ جو ہے ٹی ٹی ٹیل جو موبائل پونز ہیں ان کے ٹاور جو ہے وہ لگائے گئے ہیں منظور بھی کہے گئے تھے کہ یہاں موبائل پونز جو ٹاور ہیں وہ لگیں گے جس طرح وانہ میں ایک موبائل پونز ٹاور لگا تھا اور اسے کچھ جو لوگ ہیں وہ مستفید ہو رہے تھے لیکن اب موبائل تاور تین جو موبائل تاور جنوبی وجہستان مورکی جو ہے بات بھی چل بھی گئے لیکن تاحال بھی جو آئی ڈی پیس کی واپچی بھی ہوگی لیکن کچھ بھی نہیں کیا جا رہا اس کے ساتھ جو مین پرابلم جو نوجوانوں کو پیش آ رہا ہے نوجوان جو ہیں وہ اپلائیز کر رہے ہیں لوگوں کے مختلف جوبز کے لیے نہ وہ انٹرنیٹ ہے نہ کچھ ہے وہ ایک اندیرے میں رہ رہے ہیں اندیرے میں رہنے کی وجہ سے جو پرابلم جن کو یہ آ رہی ہیں وہ اب شہری لگوں موب کر رہے ہیں اور شہری لگوں میں تاکہ وہ اپنے لوگوں سے بھی اور جو ذرائع ان کے ہیں کہ وہ جوبز جون سکے اس ذرائع کے حاصل کرنے کے لیے انٹرنیٹ حاصل کرنے کے لیے وہ شہری لگوں کا رخ کرتے ہیں اور وہ تقریباً پانچ پانچ چھے گھنٹے سفر کرتے ہیں اور وہ دسٹرک چانگ جو ہریہ ہے وہاں آتے اور وہاں پہ اپنا ایمیل وغیرہ چیک کرتے کہ آیا یہ تو بڑی تکلیف دے صورتحال ہے فاروق ظاہر ہے کہ اگر کمیونکیشن نہیں ہوگا اور کسی قسم کا کوئی رابطہ ہی نہیں ہوگا تو وہ صرف کوئی ایک کام نہیں رکے گا اس سے بلکہ جو روز مرہ کی زندگی کے ہیں بہت سارے کام اس سے رکیں گے تو یہ بڑا مشکل ہے گزارہ کرنا تو کوئی کسی قسم کی یقین دہانی کرائی گئی ہے کچھ معلوم ہوا ہے کہ کب تک یہ رابطے باہل ہو سکیں گے نہیں اس حوالے سے کوئی ایسی خاص بات نہیں کی جا رہی کہ کب تک یہ جو پرابلم ہے یہ حال ہوگا ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں کہ اگر موبائل فونز ہیں وہ اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ سیکیورٹی جواد کا بھائی مسئلہ بند تکی ہے تو اس سے پیٹی سے جو لینڈ لائن فون ہے وہ تو تقریبا گورنمنٹ کو صحیح ہے کہ وہ لگانتے ہیں آپ وہاں کی مسائل کو بھی صحیح طور پر اجاگر نہیں کر سکتے بہت شکریہ فاروق محسود ہمارے ساتھ وزیرستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ کہ رابطے نہیں ہیں اور رابطے بحال ہوں گے تو پھر زندگی وہاں پر بحال ہوگی اب ہم اگلی سٹوری کی طرف چلتے ہیں اور کچھ بات کریں گے مودی سرکار کی جو بہت کچھ کر رہی ہے پہلے ہندو انتہا پسند لیڈر یوگی عدی تیانات کو مسلم اکثریتی ریاست اتر پردیش کا وزیرعالہ بنایا گیا پھر مسلمانوں کے جو سلاٹر ہاؤسز تھے اس کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہوا جس سے ہزاروں کی تعداد میں مسلمان بے روزگار ہوئے ہیں اور یہ بھی خدشہ ہے کہ اور مزید یہ تعداد بڑھتی رہے گی اب بی جی پی نے ایک اور فیصلہ کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ قائد آزم کی تاریخی رہائشگاہ کو مسمار کرنے کی ٹھانی ہے بی جی پی کے رکر اسمبلی پر ساتھ لودھا نے پاکستان دشمنی میں یہ مطالبہ کیا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جنہ ہاؤس میں تقسیم ہند کی سازش بنایا گی تھی اس لیے اسے گرا دینا ٹھیک ہوگا اس حوالے سے بھارتی حکومت نے حال ہی میں ایک قانون بھی پاس کیا ہے جس نے اینی بی پراپرٹی ایکٹ کا نام دیا گیا ہے اور اس قانون کے تحت تقسیم ہند کے وقت جو لوگ پاکستان چلے گئے ان کے وارثوں اس جائدات پر کوئی حصہ نہیں ہے اس قانون کے بعد بھارتی حکومت کو جنہ ہاؤس گرانے کا اختیار مل گیا ہے وہ جنہ ہاؤس جس کی اپنی ہی ایک تاریخی اہمیت ہے خصوصا پاکستانیوں کے لیے یہ بہت ہی امارت ہے اس پر ہم بات کریں گے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جمان دفتر خارجہ نفی زکریہ صاحب بہت شکریہ نفی صاحب بھارت میں جو کچھ ہو رہا ہے جنہ ہاؤس میں اسمار کرنے کے جو مطالبات سامنے آ رہے ہیں اب اس تاریخی امارت کی حفاظت کے لیے کیا کیا جائے گا اس سلسلے میں میں آپ کو یہ بتا دا جلوں کہ ہم نے یہ جو کیس ہے جنہ ہاؤس کا وہ آرڈی ایک اوپن کیس ہے جس میں ہم نے بھارت کے ساتھ یہ ٹک اپ کیا ہوا ہے کئی سالوں سے کہ اس پہ ہماری جو ہے اپنا کلیم داخل کیا ہوا ہے کہ ہمارے بانی جو ہے پاکستان جو بانی ان کی پراپرٹی ہے اور اس پہ ہمارا حق ہے اور مختلف ادوار میں مختلف لیوز کے پر جو ہے باہتی حکومت میں ہمیں اس کی اصلاحی دانی بھی کہہ رہی دی ہے کہ یہ پراپرٹی جو ہے وہ آپ کو دی جائے گی لیکن انہوں نے آج تک اس مطلب کو فلفل نہیں کیا ہے یہ کیس جو ہے وہ چلی رہا ہے ابھی ہمارا ان کے ساتھ جو معاملہ ہے اور یہ جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ابھی ہم اس کی سائی تفصیلات حاصل کر کے اس کے بعد جو ہے وہ مناسب اتنامات کریں نفیس اب کیس تو یہ چل رہا ہے لیکن جنہ ہاؤس کی جو تاریخی اہمیت ہے اب بھارت کے لیے یہ ہیریٹیج بھی ہے لیکن اس سے کئی زیادہ اہمیت تو پاکستان کے لیے ہے قائد عظم کی رہائشگاہ تھی تو اس طرح کی اہمیت کے حامل امارتوں کو بچانے کے لیے کسی قسم کا کوئی سفارتی معاہدہ کیا پہلے سے موجود ہوتا ہے کوئی قوانین ہوتے ہیں اس کے مجھے جیمن آپ سے کہا کہ مجھے اس کی تفصیلات جو ہے کھٹی کرنی ہوں اس کے بعد ہی اس پہ تفصیلی جو ہے وہ کوئی کومنٹ دیے جا سکیں گے لیکن فیل وقت میں یہ بات کہوں گا کہ ہم نے یہ جو ڈیویلپنٹ ہوئی ہے ہم امید کرتے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ اس امارت کی حفاظت کرے گی کیونکہ اس پہ ہمارا کلیم ہے اور اس پہ جو ہے ان کا اولیڈی ایک ہمارے ساتھ انہوں نے ہمیں کہا ہوا ہے کہ یہ آپ کی ہم آپ کو ہینڈوڑ کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں سیکیورٹی انشور کرے اس کی آپ کی جو ہے انشور کرے جب تک اس کے بارے میں کوئی فیصل نہیں جائے تو نفی صاحب اگر ہم بھارت سے بات کرتے ہیں اور بھارت نہیں مانتا ہے تو پھر کیا اس سلسلے میں عدالت سے رابطہ کیا جائے گا لیکن میں اس وقت تو آپ کو کوئی بات نہیں کہا سکتا کہ آگے کیا سلسلہ ہوگا لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ صفاتی تعلقات کے اندر صفاتی درائے کے ذریعے ہم چیزوں اٹھاتے ہیں وہ چیزیں جو ہے معاملات جو ہیں وہ اپنا ایک زاویے سے چلتے ہیں اور اسی طریقے سے جو ہے ہم نے یہ معاملہ ان کے ساتھ اٹھائیو ہے اس وقت جو نئی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے اس کے حالے سے جو ہے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ تو اس پر اور کریں گے سو سمجھ کے تو بات کریں گے نفی صاحب یہ جو اینیمی پروپرٹی ایکٹ پاس ہوا اس قانون سے مطالق کوئی کومنٹ دینا چاہیں گے آپ یہ نوٹ 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 نوٹی ٹھیک ہے بہت شکریہ نفی زکریہ صاحب ترجمان دفتر خارجہ ہمارے ساتھ نئی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے بھارت میں ایک نیا قانون پاس ہوا ہے اس سے مطالق وہ یہی کہہ رہے تھے کہ پہلے اس کو سمجھا جائے گا دیکھا جائے گا اس کی تفصیل جانی جائے گی اور اس کے بعد ہی بھارت سے بات کی جائے گی بھارت میں پہلے ہی جو باتچیت ہو چکی ہے اس کے تحت یہ تیپ آیا تھا کہ اس پروپرٹی کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا وہ ہیڈوور کیا جائے گا لیکن اب یہ جو نئی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے اس کے بعد ایک نئے سیرے سے باتچیت کا عمل شروع ہوگا آج کے پروگرام میں تمام ترشیوز ہم نے ڈسکس کیے کچھ اور ایسے مسائل ہیں جو آپ اجاگر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ضرور لکھئے اپنا فیڈبیک آپ ہمیں فیس بک پر ٹویٹر پر دے سکتے ہیں دیکھتے رہیے نیوز آرود ناجیہ موسیقی موسیقی